اسرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دوگنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے اسرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت بہت بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے مزار رہی ہے مزار رہ زمان مزار رہ جائے مزار رہ زبان اور رہ زبان اور رہ زبان سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کنان بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک خماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا غازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تصویریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں حماس سے لے کر حزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تعلہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاب پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون روکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بھگباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے ید کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکڑا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لیے چین نے اب سنیوکت راشتر سرکشا پریشت کی بیٹھک بلائی ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتنیاہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فیلسطین اور اسرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بلو فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پششم ایشیا کا سب سے خطرناک وارزون یعنی غازہ اور اسرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر ایزریل میں چلے گا کیا چین کو وہ نیتنیاہو برداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ایزریل اور یہودی ووٹ بینک کے آگے ان کی حیثیت کچھ نہیں وہ حماس کو ختم کرنے تک بالکل نہیں رکھیں گے حماس کی موت 100% پکی ہے یہ نیتنیاہو کی گیرنٹی ہے אבל באותا نشیמה امرתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו תיסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחרו כל חטופנו חזה קומیٹٹی میں מילانے کے مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو נסاف کر دی ہے لیکن اسرائیل پر 14,000 سے زیادہ פלסטینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مددے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مددے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت میں لاکر اسرائیل کو ایسے گھرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھائے اور غازہ میں سرندر کر دیں 7 اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا اسرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھرے نیتنیاہو کی راجنیتی کا انت بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر اسرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ اسرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مددے پر 36 بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے 34 میں ویٹو کر کے اسرائیل کو بچایا ہے 7 اکٹوبر کے بعد بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں اسرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پریشت میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتنیاہو نے غازہ پہنچ کر اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کیوں ان کو ڈرانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو پائے گا ہوراںț ہم ہم destabil سے ہم میو Absolutely ہم خے عاب guiding آپ مط vaccin ہم dla کا Kita ہم ہم پھار ہم Sarah اور لافتیخ شہازہ لا تخزور להיות قیوم بمدینہ اسرائیل وانی پہ لاغیل لخبریم کن اللوحامیم کن کہاں مہینی تو تام دباریم وانی خوزر با امر از ذا لکھیں از رکھیں اسرائیل ہم ممشیخ ہیں آد آسور آد آدی چخون شب دوار لو یعصور אותن غازہ کی گالیوں میں جو ید دھوہ ہے یا ہو رہا ہے اس میں اسرائیل کو بھی بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتنیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں ید کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور بفتر بند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے 70 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں 200 سے زیادہ سینک زکنی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت اسرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کاٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خدرناک ید پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سات اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیز فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے כך ש LISA יש רואה יש מצம יש קשיאות ויש תוצאות גם את זה גם את זה גם את זה אנחנו פה בשביל ישראל אנחנו פה בשביל ישראל אני אומר לך כמו שאמרתי לבייקר אנחנו הולכים לעשות את זה להשמיל את זה שלא יהיה לאבא לך ספק לא מבחינת רק הכוונה خازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا ہماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ ید کے اگلے چرن کو اور خطرناک بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے اسرائیل کا اگلا چیلنج ہزبولہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی اس سیز فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل گازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیس پلا کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو ہمیں سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پتن نے ید میں ہم ایسی لڑاپوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پتن نے ید میں ایسی سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی بارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پتن نے ید میں ایسے نربھکشی اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے خون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے، ہر حکم، ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان کو بان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربھکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربھکشی؟ جس پر پتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جنگ ہر حال میں جیتے گا پتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربھکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتن اب آکٹامک ہو گئے ہیں پتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یودھ کو پتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے پتن کو جیت جائیے وہ بھی ہر خیمت پر پتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پتن نے جیل میں بند خونخار قیدیوں اور نربھکشی تک کو یودھ میں دکھیل دیا ایسے گھتے ہیں جن پر بہت گم بھی را روپ ہیں پتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یودھ لڑا اور پتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی ڈینس گھورین جس کی سزا کو پتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پتن نے ڈینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بینہ لڑے یودھ جیت بھیا یوکرین کی خونچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گھورین دھرندہ ہے یہ پتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گھورین انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گھورین انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک ابرادھی کی سزا معاف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گھورین گھولی چلا کر انہیں تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کرتے پتن کی سینہ میں ڈینس کی طرح کئی ابرادھیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پتن نے اپنی نئی فوج میں پیتیس ہزار سے زیادہ ابرادھیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان ابرادھیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ چھے مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینس گورن بھی یوکرین کے خلاف جھنگ میں لڑا اور گھائل ہو گیا فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پتن نے ڈینس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال گھٹ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چھوالیس سال کے ڈینس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاوں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور در مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرانت کے لیے ڈینس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائی لیکن اچھے برطاو کی وجہ سے ڈینس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی باقی کے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا